امبالا کینٹ کی ڈیفنس کلونی سیکٹر بی میں رہنے والے بزرگ کو اکیلا پا کر 29 جنوری کی رات کو تین یوک اس کے گھر میں خسائے تینوں نے گھر میں لگے ٹی وی کے آواز تیز کر دی اور بزرگ سے مارپٹ کرنے کے ساتھ اسے نگدی گہنے میں موبائل لوٹ کر فرار ہو گئے صبح جب بزرگ نے اس کی گھٹنا اپنے ہوشیارپور میں رہنے والے بیٹے کلویندر کو دی تو اس نے 31 جنوری کو پنجوکھرا تھانا پولیس میں واردات کی شکایت درج کرائی پولیس تھانا پنجوکھرا کے ایسے چو وگرانت نے بتایا کہ انہوں نے جیسے ہی واردات کے شکایت ملی تو انہوں نے مخبر کی سوچنا کے ادھار پر کرنال کے رہنے والے روحن اور فکاکو امن اور فلالی وے روحیت اور فروتو کو گرفتار کر لیا ہے بہرحال پولیس نے انہیں عدالت میں پیش کر کے ان کا دو دن کا پولیس ریمانڈ لیا ہے جس میں پولیس آروپیوں سے کہنے نکتی وے موبائل برامت کرے گی سریک بزرگ سے لوٹ پارٹ کی گئی تھی گھر میں کیا کچھ معاملہ تھا اور اب تک کیا کرے گی ہمیں کمپلیٹ ملی تھی شیاملال تھے جو 60 سال کی ایج گئے تھے تو وہ گھر پہ تھے اکیلے اور جنہوں نے یہ لوٹ پارٹ کیا ہے وہ رینٹ پہ ان کا مکان لیا ہوا تھا وہ پڑوس میں کئی کام کرتے تھے دیاری مجدوری کا اور رینٹ پہ مکان لیا ہوا تھا جو رات کے فمیں ان کے ساتھ شیاملال کے ساتھ مارک ٹائی کری اور ان کے گھر سے کچھ قیش اگوٹیاں اور کچھ کپڑے ویرہ لے گے فرار ہو گئے تھے تو اس سکایت پر ہم نے مقدمہ درجی کر دیا مقدمہ درجی کے بعد تینوں اروپی ہیں جو تو ان کو کرنا لیتا ہم نے ان کو اوریشٹ کر لیا ہے کیا کچھ فیلال پرامت دی ہوئی ہے کیا ریمان پر لیا ہے ابھی دو دینی کے ریمان پر ہم نے ان کو لیا ہے اور ابھی اس میں جو کاروئی ٹیم کر رہی ہے سر کہاں کے رہنے والے ہیں یہ تینوں کیا کرتے ہیں یہ تینوں کرنا لے کے رہنے والے ہیں اور تینوں دیاری مجدوری کا کام کرتے ہیں اپنے آس پاس سے جڑے ایسے ہی اپ ڈیٹس پانی کے لیے دیکھتے رہیں امبالہ بریکنگ نیوز ہمیں فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور اپنے ایپل اور انڈرویڈ مووائل فون کے پلے سٹور سے ہماری ایپ امبالہ بریکنگ نیوز جاؤنلوڈ کریں موسیقی